بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جدہ ائرپورٹ مدینہ ائرپورٹ یہ سعودی ریب کا کوئی بھی ائرپورٹ ہے جی وہاں سے پاکستانیوں کو واپس کیے جا رہا ہے بسکلی میں یہ نیوز آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنے والا ہوں کہ یار آپ کو صرف بتانے یہ والا ہوں کہ بندہ ویزا لیتا ہے یار جتنے کا بھی آپ لیتے ہیں کمپنی کا لیتے ہیں تو ظاہری سے بات ہے دھائی تین ساڑھے تین کے راؤنڈ میں چار رکھ کے راؤنڈ میں وہ بھی بلتا ہے ازاد دیتے ہیں تو آپ کو پانچ چھے ویسے اگر خرچے ڈالنے ٹکٹ ڈالنے تو سات آٹھ تک بات چلی جاتی آج مجھے ایک بھائی بور رہا تھا کہ میں نے جانا ہے پیپر مجھ سے نکلوایا جی انہوں نے مطار کا پیپر اور مجھے بور رہے تھے کہ بھائی میں جا رہا ہوں بسکلی میں نے نا یار ویزا لیا ہے تقریباً آٹھ لاکھ روپے خرچ ہو چکا ہے ٹوٹل ٹکٹ سمیت تو میں اس لیے کلیر کرنا چاہتا تھا کہ کبھی کہیں آٹھ لاکھ ہی نہ ڈوب جائے تو یہ خبر بھی اسی کے مطلق ہے یہاں پر میں آپ کو یہ میسج پاکستانی خاتون ہے ان کا سنا بھی دیتا ہوں آپ کو خود سے یہاں پر اور دوسری بات یہ ہے جی کہ پہلے میں آپ کو میسج سنا دیتا ہوں پھر اسی کے مطلق بات کر لیتے ہیں تھوڑے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پتا ہے جی میں مطار کے پیپر کا اور خروج والے پیپر کا کام کرتا ہوں تو اس کے یہاں پر آپ کو ورس اپ نمبر دکھا رہا ہوں میں مطار کے پیپر نکال کر دیتے ہیں اور خروج کے پیپر نکال کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ورس اپ کے اوپر آپ نے کوئی بھی کسی قسم کے مسئلے کے اوپر پوچھنا ہو تو وہ اس کے مطلق بھی پوچھ سکتے ہیں چھوٹی سی فیس ہے جی پیسے لگتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ان کے مسئل سننے آپ پھر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں نے آپ کے بارے میں ایک تک بہت دیکھا بہت سنا ہلپ مانگ رہی ہوں آپ سے میں ساڑھے نو سال کے بعد نامیں مہینے کی چوبیس پچیس طریقوں یہاں سے رہاں پوٹ بیایے سے گئے اور جتا ائرپورٹ سے مجھے دوسرے دن خیان پوٹ بیایے سے ساتھ مجھے واپس کرتا ہوں میں یہ کچھ نہ چاہ رہی ہوں یہ کیا وجہ تھے میرے پر کسیس کی پر بندیل جکی ہو تھے یہ تو انہوں نے اعلان کیا تھا اور میں نے مدینے جا کے پنگر پر انپلپ ہو آئے تھے اور بھی ریڈیس تھیں اور یارسو دی اوکٹی کارلڈی اور میں پاکستان ہوں اور سننے میں آیا تھا جن کے پنگر ہیں وہ پہن سال میں ہی جا سکتے تو اب کتنے سا رتا لگا ہوا ہے انہوں پر ٹھیک ہے جی میسیج تو لمبا ہے ویسے تو ان کے کئی میسیج ہیں اور ایک ڈاکومنٹس وغیرہ بھی ان کے ہیں لیکن پرسنل معاملات میں کسی کے شیئر نہیں کرنا چاہتا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بعد یہ ہے جی آپ کو بات سمجھاؤں گا ابھی سمجھ لیجے گا جدہ ائرپورٹ پر پہنچی اور وہاں سے مجھے روک لیا گیا اور اس سے آگے والے دن اسی ائرلین کے تھروں مجھے واپس گھئی دیا گیا میں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں دس پدرہ دن وہاں پر زلیل کرتے ہیں اس کے بعد ڈی پورٹ کرتے ہیں دوبارہ سے ہوتا کوئی ہوں گا جو میں آپ کے ویڈیو کو شروع میں بتا چکا ہوں مطار پیپر یا خروج والے پیپر کے مطلق ہوتا یہ ہے کہ ہم سعودی ویبیات سے جیسا کہ یہ بور رہی ہیں جی یہ میں بور رہی ہے کہ نو سال پہلے آ چکی ہوں تو مطار پیپر اپنا نہیں نکلوایا دوبارہ سے ویزا لگوا لیا مطار پیپر کے مطلق میں بہت سی ویڈیو میں ابھی کلیر کر چکا ہوں اس کے فائدے کیا ہیں اس کے آپ کو نکلوائیں گے آپ کو فائدے کیا ہوں گے کیا صورتیال ہوگی میں بہت سی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ابھی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو مطار پیپر نہیں نکلوایا جی اور یہ ایک مسٹیک کر دی اور ویزا لے لیا اور وہاں ائرپورٹ کے اوپر سے واپسانا پڑا بات صرف یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ یہ تک اگر آپ سعودی ریویہ سے ڈیپورٹ ہو چکے ہیں کسی بھی صورت میں آپ کسی کیس کے صورت میں پکڑے گے ڈیپورٹ ہوئے ہیں آپ نے سفارہ سے آؤٹ پاس بنائے ہیں آپ بھائی سفارہ سے اکام ایکس پیس تے خروج لگوا کر آئے ہیں یا آپ نے کسی کو دو چار ہزار پانچ ہزار دے کر بندے ایسے بھی آتے ہیں یہ خروج لگوایا یا ہو جی میرا تو لیگل خروج لگا تھا اور میرا تو فگر ہی نہیں ہوا تھا میں نے ٹکر لیگ گھار آئے ہوں یا میری تو ایک فگر ہوا تھا یہ اس انگل کا ایک فگر ہوا تھا بس اور میں گھار آئے ہوں جی میرے فگر کیسے میرے اوپر پبندی کیسے ہو سکتی ہے ان تمام افراد کے لیے آپ کا کوئی جاننے والا ہے اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رکھیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی آجی اگر آپ کا حروب ہے یا آپ کے اکام ایکسپائر وغیرہ تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آ کر آپ کو وہاں پر بندے پوچھ لیتے ہیں میرے اوپر کتنی بندی ہوگی وہ بول دیتے ہیں تین سال وہ بول دیتے ہیں پان سال یہ سفارہ میں چلیں سفارہ والے بول دیتے ہیں اکام ایکسپائر والوں کو آپ جب چاہے آ جائیں ٹھیک ہے جی بات صرف کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کی میں آپ کو بول دوں کہ آپ آ سکتے ہیں میں آپ کو بول دوں آپ نہیں جا سکتے ہیں آپ نے میرے اوپر بھی شکریہ نہیں کرنا ہے یہ سعودی جوازت میں جو آپ کا بھائی ڈیٹا پڑا ہوئا ہے جو ریکارڈ پڑا ہوئا ہے ہم نے تو اس سے فالو کرنا ہے وہاں پر آپ کے سسٹم میں کیا ہے آپ ویزا لے لیں گے یہاں تو ایمبیسی سے نہیں لگے گا ابھی ان کا خاتون کا ایمبیسی سے لگ گیا دیکھ لیں جدہ سب آپ سے بھیج دیا گیا تو یہ چکر ہوتی ہیں یہ صورتی اللہ ہوتی ہیں کہ ڈیپورٹ ہوئے ہیں یا کسی بھی صورت میں سعودیلی پر سے آئے ہیں یا کرونا کی پبندیوں میں آپ آئے اور رہ گئے یا آپ کی آنے کی صلاح ہے وہاں سے اس صورت میں تو بھائی اپنے آپ کو کلیر کر لیں مطار والا پیپر نکالیں اگر آپ کا کوئی بندہ جاننے والا ہے تو اس سے نکل والے وہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کو بھیج دیں جوازات کے باہر یا جدہ شمیسی جیل میں یا ریاض بڑی جیل میں بھیج دیں وہاں سے بھی مل جائے گا ان کو سعودی کی برہ ضرورت ہوتی ہے یہ سعودی نکالتا ہے اندر سے ایک غیر ملکی کے لئے ممنوع ہے اگر آپ ہم سے نکل آنا چاہتے ہیں تو وارس اپ نمبر میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا ہے رابطہ کر سکتے ہیں ہم بھی نکال کر دیتے ہیں